قانون کی عدالت میں صرف استغاثے کا وکیل نہیں ہوتا صفائی کا وکیل بھی ہوتا ہے اب استغاثے کا وکیل ججمنٹ کیسے پاس کر سکتا ہے ساتھ ایک جمعہ لکھا ہے کہ وہ تو بات کی بات ہے نا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اپیل تو دائر ہوگی تو تھوڑا سبر کر لیں کیا اس میں مزائقہ کیا ہے مگر 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 جب ایک جیڈیشری کی طرف سے ایکسیس کیا جائے گا اور ایک ایسا فیصلہ دیا جائے گا جو حقائق میں مبنی ہی نہیں ہے یعنی فرینٹک لائب کی رپورٹ کا انتظار کرنے میں کیا حرج تھا نہیں اگر اس میں عالی عدالت جو ہے وہ موجود ہے اپیل کا فورم موجود ہے سر وہ بات اپ کر چکے نا آپ ذرا خاموش ہے نا آپ وہاں اپنے دل کی بڑات نہیں نکال سکتے شامی صاحب کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہیں عجب روش کی عدالتیں اور نرالے ہی دھبکے ہیں فیصلے نہ نظیر ہے نہ اپیل ہے نہ وکیل ہے نہ دلیل ہے یہ ملانا زفر علی خان کا شیر ہے اور انگریز کے دور حکومت کے بارے میں ہے یہ تارٹ صاحب کیا ہے انگریز کے دور حکومت میں ہے اور آپ کے دادا کو ماشاءاللہ رفیق تارٹ صاحب کو اذبر یاد تھا اذبر یاد تھے ان کے سیکڑوں اشار نہیں تو ان کو تارٹ صاحب کوئی شیر کی سوالے سے یاد تھا سار اب یہ جو ہے کیا وہ بھی بھگٹ چکے تھے بھئی آپ تو ماشاءاللہ حکومت میں ہیں تو فورا صبر کر لیں حکومتیں تو سابر ہوتی ہیں نہیں حکومتیں سابر تب تک ہوتی ہیں جب تک قومی سلامتی پہ سرکاری املاک کے حملوں کے حوالے سے کوئی کاروائی نہ ہو مگر جب تمام حدیں پار کر دی جائیں اور ملزمان کے لیے ایک ہمدردانہ رویہ رکھا جائے جہاں پہ صوبے کے منصفے آلہ کا دماد آئی ایس آئی کے دفتر پر حملہ کر کے اپنے سسر کے گود میں چھک جائے یا اس کے پیچھے چھک جائے پتہ نہیں یہ تو الزام ہے نا نہیں الزام نہیں وہاں پہ ایوڈنس موجود ہے کہ وہ سائی صاحب وہاں پہ گئے ہیں اب دیکھیں نا جب ان چیزوں کی بات تارٹ صاحب الزامات کو حقائق نہ بنایا کریں نہیں الزامات دیکھیں نا الزامات یا تو رد ہوں یا تو آپ کہہ دیں آج کہ جی میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یاسمین راشد صاحبہ کور کمانڈر ہاؤس گئی نہیں تھی نہیں مجھے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو عدالت کی بات ہو رہی ہے آپ چودی پرویز علاہ صاحب کو بھی بری کر دیا عدالت نے ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں ان کو ملک پاکستان میں موجودہ عدلیہ کے ہوتے ہوئے نہ تضا ہو سکتی ہے نہ کہہ دوسکتی ہے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کی کیا بجا ہے یہ بات بڑی آنک کیوں نے محترم جسٹس اسٹی جعوید گرال صاحب کا تعلق گجران سے ہے بظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا ان سے گھر کا تعلق ہے آرڈیو کی جب انکوائری کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ سٹے آرڈر آ گیا ہے آرڈیو کی انکوائری نہیں ہوگی میں آپ کو یہ بڑے وصوق سے کہتا ہوں کہ جو پرویز علاہ صاحب کا دور حکومت استفعہ تھا صرف لاہور ماسٹر پلان میں دو سو عرب کی کرپشن کی گئی ہے یہ تو الزام ہے نا صاحب آپ کے الزامات ہیں یہ حقائق نہیں ہیں ہم بھی ہم بھی اسی سوسائیٹی میں رہتے ہیں میں نے بھی بیروکٹی میں تونی در صرف کیا ہے میں تو آپ کو وصوق سے بتا سکتا ہوں بہی بات تو سننے نا مونس علاہ صاحب نے کتنا کمیشن لیا پیارے بھائی میرے پیارے بھائی پیارے بتیجے آپ ایک بات تو سننے آپ دیکھئے پی ٹی آئی میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی شہداد اکبر کرتے تھے اور سارے الزامات لگاتے تھے اور سب کو چوروں ڈاکو قرار دیتے تھے اور ہم اس وقت بھی عرف کرتے تھے بھائی عدالتیں اس کام کے لیے ہیں وہاں جا کے مقدمہ لڑیے اس وقت جب حمدہ شہباد صاحب کی زمانت ہوئی ہنگامہ کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں ججوں پر چڑھائی شروع کر دی گئی ہماری زمانتیں دو دو سال نہیں لگتی تھی وہ تو نیپ کا قانون تھا نا ہمیں نیپ کا قانون نہ بھی ہو وہ پھر آپ کو بھی معلوم ہے وہ این ایف تھی وہاں وہ این ایف ہوگی مگر کہنے کا مقصد یہ ہے آپ تو آپ نے سارے قوانین بدل دیئے ہیں سر انہیں بات تو آپ کرنے دینا آپ اپنے بردیجے سے کوئی زیادہ شفقت آج فرما رہے ہیں جی تارڈ صاحب میں تو انہوں مارجن لے کے دے رہے ہیں سر بات کی تھی مربانی جی میں بڑا مشکورہ جن کو ہوم ڈلیوری یا ڈرائیو تھو انصاف دیا جا رہا ہے اور تھوک کے حساب سے بغیر تولے بغیر جانچے بغیر پرکھے دیا جا رہا ہے تو آہا چیما کا کیا قصور تھا کہ وہ تین سال جیل میں بیٹھتا رہا ہے امریکہ پلٹ اس نوجوانی میں ارز کرتا ہوں یہ نیاب کا قانون موجود ہے آپ کو ختم ہو رہا ہے نہیں نہیں میں ارز کرتا ہوں آلہ عدلیہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ جب ملزم کا جسمانی ریوانڈ نوے روزہ ختم ہو جائے اور وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھید دیا جائے تو آلہ عدلیہ بیل دے سکتی ہے یہ نیاب کا قانون تھا اب بلال کے دوائی بچارہ امریکہ پلٹ نوجوان جو الڈی اے میں پروجیکٹ مینیٹر جنٹ کا ہیڈ تھا شیخ عظمت سعید اللہ اس کو پوچھے دو سال اس کی بیل سماعت کیلئے مقرر نہیں کی یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی خدمت کر رہے تھے ادھر شام کو اپلیکیشن آتی ہے صبح فکس ہوتی ہے دوپیر کو بندہ بری ہو جاتا ہے پیارے بھائی یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ فوری انصاف مل رہا ہے ہم نے عدالتوں کے ذریعے معاملات کرنے ہیں انصاف موٹا یا پکرا یا چٹا یا گورا یا کالا نہیں ہوتا نہیں ہوتا اور انصاف کی ساس بھی نہیں ہوتی انصاف بھی ہوتا ہے جو عدالت کہتی ہے یہی بات ہے کہ انصاف کی ایک ساس اسلام آباد ہے اور ایک دماد لاہور ہے ایسا نہیں ہوتا ساسیں فیصلہ کرتی ہیں تو کیا مجھے بتا دیں انصاف کی دماد انصاف کا دماد ہوتا ہے انصاف کا کوئی دماد نہیں ہوتا کوئی بیٹا نہیں ہوتا انصاف بندہ ہوتا ہے لیکن آپ یہ بات سنویں مگر انصاف بہت پیاری ہوتی ہے اس کو دماد بہت پیارا ہوتا ہے